ہمارے سامنے دیویوں کی یم گھٹ ہے دیوتا تو کچھ لوگ ہی بیٹھے ہیں یہاں پر جاتر دیوتا لوگ کھرسی پر بیٹھے ہیں ادھیکار کی بھاونہ ہے نا سدے سے پرشوں میں ناریوں کے پچھا ادھیکار کی بھاونہ رہی ہے وہ جا نہیں رہی ہے کسی بھی دیوی کے لئے یہاں کوئی کھرسی نہیں رکھی ہوئے بڑھی بھی ہوگی کمر میں درد بھی کرتی ہوگی لیکن ساری پرسیاں تو پرسوں نے پکڑ رکھی ہے دیویوں کے لئے بچے گی کہاں سے آپ دھاتمک وکاف کرنا چاہتے ہو کوئی ہو گرہست ہو ورکت ہو سنساری ہو سادھو ہو آدھاتمک وکاف کرنا چاہتے ہیں آتمک شاند اور سنتوش کا انبھو کرنا چاہتے ہیں تو ادھیکار اور اہنکار کی بھاونہ کا تیاغ کرنا ہوگا ادھیکار بھاونہ اہنکار بھاونہ یہ دونوں دھارمک وکاف میں بھینکر روڑے ہیں سادھو کبیر کی شاکھی ہے چاکھا چاہے پری مرس راکھا چاہے مان ایک میان میں دو کھڑک دیکھا سنانا کان سادھو کبیر کہتے ہیں کہ تم آتما پریم کا رس چکنا چاہتے ہو بھگوت پریم کا رس چکنا چاہتے ہو کلیان پریم کا دھرم رس کا دھرم پریم کا رس چکنا چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ مان بھی رکھتے ہو کہ میں بری جاتی کا بڑا دھنوان بڑا کلوان بڑا ودوان بڑا پدوان میں بڑا تیاغی میں بڑا بیراغی میں بڑا سادھو میں گروہ میں بڑا گروہ میں بڑا مہن تب تمہارے یہ بھاونہ پوری نہیں ہوگی کیوں شابودہران دیتے ہیں ایک میان میں دو کھڑک دیکھا سنانا کان ایک میان میں ایک بار میں یہ کی تلوار رہے گی ایک میان میں ایک بار میں دو تلوار کبھی بھی نہیں جائے گی کبھی نہیں رہ سکتی ہے پرانے جمانے میں لڑائیاں تلوار سے ہوا کرتی تھی یا دھنو زبان سے ہوا کرتی تھی جیدہ ہو گیا تو بھالا کبھیر صاحب کو جمانہ بندکیں آ چکی تھی لیکن ادھیکتاں دڑائی تیر تلوار بھالے ورچی سے ہوتی تھی شابودہران دیتے ہیں تلوار کا کہ جیسے ایک میان میں ایک بار میں ایک ہی تلوار رہے گی دو تلوار ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اسی پرکار من میں یا تو آنکار رہے گا یا پریم رہے گا یا تو آنکار رہے گا یا آپ کا پرماتما رہے گا یا تو آنکار رہے گا یا تو شانتی رہے گا انہیک لوگ کہتے ہیں مہراج کافی ورس بیت گئے پوچھا کرتے پاڑ کرتے بھکتی کرتے سسن کرتے دھیان چنتن کرتے لیکن آتما شانتی کا انہو نہیں ہوتا آتما ساکھ چھاتکار نہیں ہوتا آتما ساکھ چھار کر کے لیے آپ نے بھومی کا تیار کی ہے ایک بھومی کا تیار کرنی ہوتی ہے یہ کدھاران سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے آپ کے بغیر میں فارویز گنج ہے ریل ویش ٹیسن ہے آپ لوگوں نے انہیک بار ریل سے یاترہ کی ہوگی یاترہ نہیں کی ہے تو ریل کو تو سرپت دوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہوگا پٹری پٹ ٹرین سرپت دوڑتی چلی جا رہی ہے ٹرین کا ڈرائیور ٹرین دوڑاتا چلا جا رہا ہے لیکن ڈرائیور دیکھتا ہے کہ سگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے ریل سگنل سگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے بریک لگاتا ہے ٹرین کو روک دیتا ہے کب تک جب تک سگنل ڈاؤن نہیں ہوتا ہے یاتری پٹری پھارم میں ٹرین کی پردکشہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پٹری پھارم میں ٹرین آئے اور ہم اپنے ڈبے پر بیٹھیں ہماری یاترہ سرکچیت اور آرام سے پوری ہو جائے لیکن آپ پریر پھارم پریر پھارم پریاترہ ٹرین کی پتشہ کرتے کرتے بیٹھے ہیں پندرہ منیات آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ دو گھنٹہ بٹ گئے ٹرین کھڑی ہے باہر پریر پھارم پر ٹرین نہیں آ رہی ہے کیوں کیونکہ سگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے اسٹیسن پریر پھارم پر ٹرین تب ہی آتی ہے جب سگنل ڈاؤن ہوتا ہے بس یہی بات ہماری جیون کیلئے لاغو ہوتی ہے بہت دیر سے پوجہ کر رہے ہیں بہت دنوں سے بھرکتی کر رہے ہیں بہت دن سے دھیان چنتن بھی کر رہے ہیں گروہ کا شمرن بھی کر رہے ہیں گروہ کی شیوہ بھی کر رہے ہیں لیکن آتما آنبھو نہیں ہو رہا ہے آتما ساکھ ساتھ کار نہیں ہو رہا ہے جس آتما شانت آتما سنتوز کی اپکشہ من میں تھی اور ہے اس کا انبھو نہیں ہو رہا ہے کیوں شیگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے یاد رکھنا آتما کہو پرماتما کہو برحم کہو آپ کی مرضی جی صدق اپریو کرنا چاہو کر لو یہ ہردہ روپی پریر فارم پر انتقر روپی شٹیسن پر آپ کے پرماتما کی گاڑی تبھی آئے گی جب اہنکار کا سگنل ڈاؤن ہوگا اور اہنکار کے سگنل کو ڈاؤن کرنا ہمیں پسند ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں ہر آدمی کو شاہ شادو ہو چاہا گرہست ہو نہیں ہم سب کے ایک برابر ہوتا ہے شادو گرہست کی مریادہ الگ ہو سکتی ہے لیکن دونوں منوشی ہیں بس شادو اپنے ڈھن سے کام کر رہے ہیں گرہست اپنے ڈھن سے کام کر رہے ہیں یدی شادو سادھنا مارگ میں چڑھ رہا ہے امانداری پوروک سادھنا کر رہا ہے امانداری پوروک پیار بیراک پر چڑھ رہا ہے امانداری پوروک سماج کی شیوہ کر رہا ہے تو شادو بڑے ہیں گرہست گرہست میں رہتے ہوئے آپ اپنے پریم سمتہ یکتہ سے مل دور کر رہتے ہوئے یتھا سمبھاؤ دھرم بھرکتی کے مارگ پر چڑھ رہے ہیں شیوہ بھرکتی کے مارگ پر چڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو گرہست بھی اپنی جگہ پر بڑے ہیں دونوں کا اپنی مریادہ ہے دونوں کا اپنی اکشترینی ہے دونوں کا اپنا کرتب بھی ہے میں بات ایک آ رہا ہوں چاہے اسری ہو چاہے پروف ہو چاہے سادھ ہو چاہے گرہست ہو دنیا میں آدمی کو سب سے پیارا کچھ ہے تو اپنا اہنکار سب سے پیارا ہے نہ پتنی پیاری ہے نہ پتی پیارا ہے نہ گرو پیارا ہے نہ چیلہ پیارا ہے پیارا ہے سب cement اہنکار پتی پتنی میں بیواد کیوں ہوتا ہے کمار اہنکار کے قارن گروی سے تم میں بیواد کیوں ہوتا ہے اہنکار کے کارن بھائی بھائی میں بیواد کیوں ہوتا ہے اہنکار کارن اور ایک چیز ادھیکار جہاں ادھیکار اور اہنکار ہے وہاں بیواد کے سیوا اور کیا ہوگا چاہے رادنیتی کا شیط رہو چاہے سماجیتا کا شیط رہو چاہے دھارمکتا کا شیط رہو یہ دھرم کے نام پہ جو لڑائیاں ہوتی ہے ہندو مسلمان کو لے کر یا کسی اور کو لے کر کے مول میں ہے انکار کہ ہم تم سے ہم زیادہ بڑے دھارمیک آدمی ہیں ہمارا بھگوان تمہارے بھگوان سے بڑا ہے بھول جاتے ہیں لوگ یہ کو کہتے ہیں بھگوان تو یہ کہے لیکن سبھی دھرمالوں نے اپنا اپنا بھگوان بنا لیا ہے اور کسی کا بھگوان کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا یہ اپنا اپنا بنایا ہو بھگوان ہے نا یہ بھگوان ہی لڑائی کے کارن بن گئے ہیں جدن آدمی اصلی بھگوان کو سمجھ لے گا اصلی دھرم کو سمجھ لے گا لڑائی نہیں ہوگی ہمارا بھگوان بڑا ہم ہی بھگوان کے بڑے پجاری ہم ہی بھگوان کے بڑے بھگت ہم ہی اللہ کے بڑے بھگت لڑائی تو ہونے ہونے ہیں چونکہ ہم ہم جہاں ہوگا وہاں لڑائی ہوگی اور رہنکار کو ہم یہ بہت پیارہ ہوتا ہے جھکنا نہیں جانتا ہے اہنکار اور تو جھکنا ہی نہیں جانتا اسے آتما ساتھ کہاں سے ہوگا آتما انہو کہاں ہوگا اسے پرماتما کا انہو کہاں وہ جان بھی نہیں سکتا اہنکاری آدمی دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اہنکاری آدمی بھگتی نہیں کر سکتا کیونکہ بھگتی میں بنمبرتہ کی آوسکتا ہوتی ہے سہجتہ کی آوسکتا ہوتی ہے سرلتہ کی آوسکتا ہوتی ہے اور اہنکاری آدمی جھکنا نہیں جانتا سہج اور سرل ہونا نہیں جانتا بھگتی بھی کر رہے ہیں اور دکھی ہے بھی تر سے دھیان بھی کر رہے ہیں دوگو گھنٹہ دھیان میں بیٹھتے ہیں کہتے مراج نیند نہیں آتی کہاں تو نیند آگی کہ اہنکار کا سگنل کہاں کر رہے ہو نا ایسے ہر آدمی کو سمیں نکال کر کے سمیں ملنے پر نہیں سمیں تو کبھی ملے گا نہیں سمیں نکالا نہ ہوگا اور ہر آدمی کو چاہے اس تری ہو چاہے پروش چاہے ساد ہو چاہے گرہ سمیں نکال کر ہر آدمی کو پردین کچھ نہ کچھ دھیان کا بھیات کرنا چاہیے دھیان ہی امارگ ہے دھیان ہی اوپا ہے جہاں ہم اپنے آپ سے جڑتے ہیں بینہ دھیان سے ہم اپنے آپ سے جڑ نہیں سکتے اور اپنے آپ سے جڑنا ہی مانو آتما سے جڑنا ہے پرم آتما سے جڑنا ہے برحم سے جڑنا ہے جو آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ پرم آتما کو کیا سمجھے گا جو آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ بھگوان کو اس ور کو اور برحم کو کیا سمجھے گا یاترہ کہاں سے شروع ہوگی یاترہ کا کے اندر وندو کیا ہے یہ تو سمجھنا ہوگا نا لوگ پوچھتے ہیں پر آیا مہراج پر آتما کہاں ملے گا اور کیسے ملے گا انتے پوچھا جاتا ہے پر آتما کہاں ملے گا کب ملے گا کیسے ملے گا یہ پرف ایک کنارے ہٹا دو پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو کہ تم میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے جب تم کچھ بھی نہیں ہو تو پر آتما کسے ملے گا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہو تو پر آتما کھوڑنے والا کون ہے پر آتما ملے گا کیسے کیسے دھار پر آئے گا وہ اس لئے پر آتما کو کھوڑنے کے پہلے بھگوان کو برحم کو عشور کو کھوڑنے کے پہلے پر آتما اور بھگوان کو کھوڑنے والے کو کھوڑو کی وہ کون ہے جو پر آتما کھوڑ رہا ہے وہ کون ہے جسے پر آتما کی آؤ سکتا ہے اور جس دن پر آتما کو کھوڑنے والے کا پتہ مل جائے گا پرماتمہ وہ کھوڑنے والے کا گیان ہو جائے گا وہ دن پرماتمہ کھوڑنا بند ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا جسے میں کھوڑ رہا تھا وہ تم میں ہی ہوں میرے بھی تر ہی ہے وہ عارفیں الگ نہیں ہیں لیکن ہنکار الگ کر دیتا ہے ادھکار کی بھانا الگ کر دیتی ہے بھٹکنا کہیں نہیں ہیں پہلے صحیح گیان کیا ہو سکتا ہے ایک بات اور یاد رکھنا گیان الگ ہوتا ہے ویدوطہ الگ ہوتی ہے گیانی الگ ہے ویدوان الگ ہے ایسا کہیں ملے ہجاروں میں کوئی ایک ہوگا جب صحیح گیانی بھی ہو اور ویدوان بھی ہو ویدوان ہے تو گیانی نہیں ہے گیانی ہے تو ویدوان نہیں ہے آپ کہیں گے ویدوان اور گیانی میں انتر کیا ہے ویدوان کسی بھاپا کا گیاتا ہوتا ہے کسی ویسے کا کسی سبجیکٹ کا گیاتا ہوتا ہے اور گیانی گیانی گیان کرنے والے کا گیاتا ہوتا ہے سب کچھ جاننے والے کا کیا تھا ہوتا ہے ویدوان اور گیانی میں فرق کیا ہے ویدوان جھوٹ بولے گا گیانی جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بول رہا ہے مطلب گیانی نہیں ہے ویدوان گھٹکا کھا سکتا ہے بڑے بڑے پروپیسر کھاتے ہیں لیکچرر کھاتے ہیں جج کھاتے ہیں وکیل کھاتے ہیں بڑے بڑے کلیکٹر کے میں اتنا لوگ بھی سگریٹ پیتے ہیں فراب پیتے ہیں ویدوان ہے گیانی نہیں ہے جی دن گیانی جی دن گیان ہو جائے گا یہ گھٹکا کھانا تمہاو کھانا سگریٹ پینا سراب پینا سب چھوٹ جائے گا ویدوان لڑائی شگڑا کرے گا گیانی نہیں کرے گا لڑائی شگڑا کر رہا ہے تو ویدوان ہو سکتا ہے گیانی نہیں ہوگا اگیانی ہی لڑائی شگڑا کرتا ہے اگیانی ہی سراب پیتا ہے اگیانی ہی سگریٹ پیتا ہے اجیانی گالی گلوز کرتا ہے اور اجیانی مار فیڈ کرتا ہے بھلے ویدوان ہے وہ ویدوان ہونا الگ چیز ہے اجیانی ہونا الگ چیز ہے یادی بھیتر میں اجیان نہیں ہے تو لڑائی کی کیسے کر رہے ہو بھیتر میں اجیان نہیں ہے تو گالی کیسے نکل رہی ہے بھیتر میں اجیان نہیں ہے تو گندی چیزیں کیوں کھاپی رہے ہو آپ کی اسکول کی پڑھائی آپ کو ویدوان بنائے گی گیانی نہیں بنائے گی گیانی ہونے کے لئے جیون کو پڑھنا پڑتا ہے گیانی ہونے کے دنیا کو پڑھنا پڑتا ہے اور گیانی ہونے کے لئے بدلہ جانے کی کوئی جرورت نہیں ہے بدوان ہونے کے لئے بدلہ جانا پڑے گا بینہ بدلہ گئے ہیں آپ بدلہ نہیں بن سکتے لیکن گیانی ہونے کے لئے بدلہ جانے کی کوئی جرورت نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا ویدوان بھی گیانی ہو سکتا ہے گیانی بھی ویدوان ہو سکتا ہے لیکن گیانی ہونے کے لئے ویدیالہ جانا ہی پڑھے گا جبگی نہیں ہے کبیر کس ویدیالہ میں پڑھے تھے کس ویڈیالہ سے انہوں نے گیجیویشن کیا ایسا کبیر نانک کس ویدیالہ میں پڑھے تھے سنت رویداز اب یہ سب کون ویدیالہ مہارسی میں ہے کس ویڈیالہ سے ڈیگری پڑھے تھے جانی تھے کہ نہیں تھے جیسے جیسے گیانی مل جائے مرز میں ہی جیسے گیانی مل جائے دنیا کی کائے پلٹ ہو جائے گی یہ ویدمان بھلے نہیں تھے گیانی تھے کیونکہ اپنے کو جانتے تھے جاننے والے کو جانتے تھے اور جب تک جاننے والے کو نہیں جانو گے بھٹکا دور نہیں ہوگا بھرم دور نہیں ہوگا بڑے بڑے ویدوان ہے اچھے اچھے پروپیچر ہے بڑے بھرم کیا ایک نام بہت اللہ انجینئر ہے وکیل ہے اب پتہ نہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہے یہاں تابیز باندھیں یہاں تابیز باندھیں اکل نہیں ہے ان لوگوں کو تابیز باندھانے سے کیا ہو جائے گا اتنا دہرا ہوا ہے من اتنا بھرمہ میں پڑا ہوا ہے من بڑے بڑے ویدوان بڑے بڑے پروپیچر یہاں تک فیزکس کے پروپیسر کیمک کمیسٹری کے پروپیسر ہاتھوں کے انگولیوں میں انگوٹیاں پہنے ہوئے ہیں کہ اکاس میں جو گرہ گھوم رہے ہیں یہی سے ہم اس کو سنتالیس کرتے رہیں گے اکل نہیں آ رہی ہے یہ جو اکاس میں گرہ گھوم رہے ہیں سنی ہے منگل ہے رہو کے تو ہے ہماری پرتی سے کلو میٹر دور ہے انگوٹی پہنے سے وہ اس کی چالب میں فرق کیسے ہو جائے گا گرہ ٹیڑھا ہو گیا تو انگوٹی پہنے سے وہ سیدھا کیسے ہو جائے گا گرہ ٹیڑھا ہو گیا پروہیت پانڈیت کہتے ہیں جوتیسی کہتے ہیں سادو بابا کہتے ہیں تمہارے پار گرہ ٹیڑھا ہے اس لیے تم پر دکھ رہی ہے پوجہ کروا لوں پوجہ کروا کر کے آپ جلتے ہوئے بلب کو بجھا دو ہم مال لیں گے کہ وہ گرہ ٹیڑھا ہو جائے گا بدلی کے لائن آتی رہے گی اب پوجہ کر کے پاک پھٹ کے دوری پر جلتہ ہو جو بلب ہے اسے بجھا دو مال لیں گے گرہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اتنی وقت نہیں ہیں مانتے ہیں کہ ہم ایسے سے پڑے لکھے ہیں ہم بڑے گیانی ہیں گیانی نہیں ہو بدوان ہو کیسے کیسے بھرم جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں دیہاتوں میں بھی ہیں شہروں میں بھی آج کل میں دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو آپ لوگ کرتے بھی ہوگے بڑی ہم مانگی گاڑی کھر کر لائیں گے پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ تاریس لاکھ پہنٹالیس لاکھ پچاس لاکھ تی گاڑی کھر کر کے لائیں گے اچھی کمپنی کی گاڑی ہے انجن وضبوت ہے اور باقی ساری سیدھے بہت اچھی ہے مانگی گاڑی ہے کمفرٹیبول ہے گاڑی کمفرٹیبول یادرہ ہوگی اس سے مانگی گاڑی کھریدے اور کھرید کر کے لائے تب اسٹیرنگ پر ایک لاز چورنی باندھی ہے انجن کی گاڑی پر بھی ساتھ نہیں ہے گاڑی کی انجن پر بھی ساتھ نہیں گاڑی کی ٹیکنک پر بھی ساتھ نہیں انجنی پر بھی ساتھ نہیں بھی ساتھ ہیں لاز چورنی پر کہ اب اس گاڑی کا کبھی درگھٹنا نہیں ہوگی کہ چاہے آنکھ مونکہ چلا دو بڑے بھی دوان ہیں اکل نہیں آ رہی ہے کہ لاز چورنی باندھے سے کیا ہوگا کیونکہ دماغ سڑا ہوا ہے چاہے بائی پر دیکھو چاہے ویسے دیکھ لو کیونکہ اب بھرم میں پڑے بھی ترہا جیان بھر گھر آیا ہوا ہے بڑیا موبائل رکھے ہیں بڑیا سب کچھ رکھے ہیں سب کچھ آدمی چاہیے دماغ آدمی ہے یا نہیں دماغ تو پرانا پرانا دماغ ہے کتنا بھی وکاف کر لو جب تک دماغ پرانا رہے گا سوچ پرانے رہے گی مانیتائیں پرانے رہے گی سنسکار بنانے رہیں گے یہ باہر کا وکاف آپ کو چین سے دینے دینے نہیں دے پائے گا بھتک وکاف کرنے کے دھارمک وکاف کی آو سکتا ہے ادھاتمک وکاف کی آو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانا کو کھوجنے کے پہلے پرانا کو کھوجنے والے کو کھوجو کی وہ کون ہے جو پرانا کو کھوج رہا ہے اپنے کو پتا ہے اپنے کا پتا ہی نہیں ہے اور آدھاتم کا گیان نہیں ہوا تو پرانا آتما کا گیان کبھی سمجھنے اس لئے آتما گیان کے آو سکتا ہوتی ہے چھاندو کو اپنی شد ایک بڑی اپنی شد ہے پوری دنیا میں ادھاتمکی جو پستکیں ہیں ان میں سب سے پرانی پستکیں ہیں اپنی شدیں آج کل تو اپنی شدیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں لیکن خاص گیارہ اپنی شدیں ہیں جو پرانی کمانی جاتی ہیں جن پر فامیت سنگرہ چاریہ نے اور ان نوی دوانوں نے بیاکھیا لکھی ہے انہیں میں ایک اپنی شد ہے شاندو گیا اپنی شد بہت مطمئن اپنی شد ہے جو پستکیں گیشٹال لگا ہوا ہے اس میں ہمارے گردے کی لکھی پستک ہے اپنی شد سورب گیارہ اپنی شد سے چھانٹ کر کے شاربھاگ ہندی میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی پڑھ سکتا ہے اب خاص کاف منتروں کو انچیٹی پنی میں دے دیا گیا ہے اپنی شد میں ایک کتھا آتی ہے نارد اور سنت کمار کی نارد جاتے ہیں سنت کمار کے پاس اور کہتے ہیں بھگون میں نے سنا ہے کہ جو آتما ویتا پرش ہوتے ہیں آتما گیانی جو پرش ہوتے ہیں وہ شوک نہیں کرتے ان کے مند سے شوک در ہو جاتا شوک مکتوے ہو جاتے ہیں بھگون میں شوک کرتا ہوں کیونکہ میں آتما ویتا نہیں ہوں آپ مجھے آتما گیان دے کر کے شوک سے پارک لگا دیں تو سنت کمار نے کہا ہے نارد سے نارد پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو تم جن باتوں کو جانتے ہو انہی کو میں پھر سے ریپیٹ کروں تو سمیہ کی بروادی ہوگی یہ لئے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا کیا پڑھے ہو کیا جانتے ہو تو نارد کہتے ہیں بھگون میں نے چاروں ویدوں کو پڑھا ہے ویدانگوں کو پڑھا ہے جوتی ساتھ پڑھا ہے آئر ویس ساتھ پڑھا ہے سر ویدیا نرد ویدیا گندھر ویدیا اور انیک مہاں دیکھئے گا ساندھو ملشت پڑھ کر کے ایک لمبی سوچی پرتوت کرتے ہیں نارد یہی اب میں نے پہلے ڈالا ہے اب کہیں تو آج کی بھارتا میں کہیں تو تمام ویشیوں کو وہ کی سمیڑتے ہیں اتنا میں نے پڑھا ہے لیکن میں شوک کرتا ہوں میرے میں نے شوک ہوتا ہے تب نارد کی بات سن کر سنتگمار کہتے ہیں سنت نارد تم نے تو کیوں سنگیہ کو رٹا ہے نام کو رٹا ہے پستکوں میں کیا ہے نام سنگیہ سبدہ ہی تو ورس ہی تو ہے اس میں جتنے بھی نام ہیں ان نام کے دوارہ کسی وستو کا بودھ ہوتا ہے بس نام بڑا نہیں ہوتا بیوہا چلانے کے لیے نام رکھنا پڑتا ہے جتنے منوشہ ہیں اگر کسی کا کوئی نام نہ رکھا جائے تو بیوہا کیسے چلے گا ہم نے کہا بھی بلالا اب کس کو بلالا کر لائے گا تو ایک نام رکھ دیا گیا کوئی چیز ہے تو سمجھنے کے لئے اس کا نام رکھ دیا گیا لیکن نام مہتو پونہ نہیں ہوتا ہے مہتو پونہ وستو ہوتی ہے ہم جسے پانی کہتے ہیں اب سب جانتے ہیں انگریجم اسے واتر کہتے ہیں اربی اردیم اسے واب کہتے ہیں آب کہتے ہیں سنکیت میں نیر کہتے ہیں جل کہتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ جان کا رہشریہ ہوگا کہ ہماری پروچ ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے بھارت میں کوئی پانی نہیں پیتا تھا لوگ جل پیتے تھے نیر پیتے تھے کیونکہ سنکیت بھاستہ میں پانی شب دہی نہیں ہے نیر ہے جل ہے آپ ہے پانی شب دہی نہیں ہے تو شب دہ تو بدل گئے لیکن وستو کیا بدل گیا نیر کہتے ہیں نیر توئے آب واٹر پانی یا کوئی اور فضل گلو وستو تو وہی کہ وہی رہے گی اس لئے نام کو لے کر جھر لگنے جھر لگنے جھر لگنے آسکتا نہیں ہے اور دھرم کے نام پر اکثر لوگ لڑائی کرتے ہیں نام کو لے کر کے ایک نے اللہ کہا ایک نے اسور کہا ایک نے خدا کہا ایک نے پرماتمہ کہا ایک نے رام کہا ایک نے رحیم کہا ایک نے کریم کہا ایک نے کیسو کہا انتر کیا ہوا کلے کبھر صاحب کہنا پڑا کہ بھائر دوئی جگدیس کہاں تے آیا کو کونے بھور آیا اللہ رام کریمہ کیسو ہری حضرت نام دھرایا گانا ایک کنکتے گانا یامے بھاؤنا دو جا کہاں سنن کو دوئی کر تھا پہ ایک نماز ایک پوزہ وہی مہادے وہی محمد برمہ آدم کہیے کو ہندو کو ترکا ایک جمی پر رہیے بید کتے پڑھے وے کتبہ وے مولانا وے پاڑے بے گر بے گر نام دھرا ایک مٹی کے بھاڑے مٹی وہی ہے کمہار اسے کیسی چالہ بنا دیا کسی گھڑا بنایا کسی دیبک بنایا کسی مٹی تو وہی ہے نہ آکار کے ساتھ سے روح کا دھار پر نام بدل گیا ایسے ہی شرطی تو وہی ہے اب پکڑ کر ان کو بیٹھا دیں اوٹ جائے اوٹ کر ان کو آرام سے بیٹھا دو اے بھائی ان کو سمدھان کرو نا کیوں سمدھان برواد کرتے ہاں ان کی چپر کھو جو تھوڑا دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اتنی سے وہ تو کر سکتے ہیں نا میں کہہ رہا تھا کہ نام بدلنے سے وسط منتر نہیں ہو گا اور لڑائیاں کیون نام کو لے کر ہوتی ہے اور کوئی بھی نام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن سبھی مذہب والوں نے اپنے اپنے نام کو بنا رکھائے ایٹم بم وہ کہتا ہمارا نام جبو تمہارا سارا پاپ بھتمہ ہو جائے گا ہمارا نام جبو تمہارا پاپ آپ جبتے ہو نام جبنے سے آپ کے من میں بھانا پورور کسی بھی نام کو آپ جبیں گے تو آپ من تھوڑا کنسنٹریٹ ہوتا چلا جا کنسنٹریشن آ جائے گا من میں ایک آگر جائے گی نام چاہے جو بھی ہو لیکن نام جبنے سے پاپ کٹے گا دھوکھا ہے اور دھارمی کو خوب دھوکھا دیا ہے لوگوں کو چونکہ آپ چاہتے ہو ہمیں کوئی تیار کوئی تب کوئی تبشیہ کوئی شایم بیوک نہ کرنا پڑے تو آپ دھارمی کو انہیں خوب تھگا ہے آپ کو جس نام میں سردھا ہو وہ نام آپ جب ہیں لیکن کبھی دھوکھا میں نہ رہے کہ نام جب نہیں سے پاپ کٹے گا پاپ بھی کرتے جا رہے ہو نام بھی جب رہے ہو نرک میں چلے جانا ہو گا کوئی گرو بچائے نہیں کوئی بھگوان نہیں بچائے گا نام کرم سدھار سر سے بڑا بھجن ہے میں مول بات پر آ رہا ہوں بات نام پر آئی تھی تو سنب تمہار نے کہا نارد سے کہ نارد تم تک نام رفعے ہو یا سنگیہ سنگیہ مطلب نام تنہوں نے کہا بھگوان کیا نام سے بڑا ہوتا ہے کہا نام سے بڑا اور پھر بتائے انہوں نے ایک لمبی سوچی دی گئی پھر آنت میں سنگیہ نارد سے کہتے ہیں نارد یو بھومہ تس سکھ نال پہ سکھ مست جو بھومہ ہے بھومہ میں سکھ ہے علپہ میں سکھ نہیں ہے بھومہ کیا ہے جو استھر رہتا جو بدلتا نہیں علپہ کیا ہے جو استھر نہ ہو اور بدلنے والا ہو شریر علپہ ہے کیونکہ شریر روز بدل رہا ہے اور استھر بھی نہیں رہے گا ایک دن شریر جنمہ ایک دن شریر مر جائے لیکن شریر کی بھومہ ہے وہ نہیں بدلہ ہے وہ نہیں مرے گا سارے گیان مجھان کا دھار کون سارے کلہ کوفر کا دھار کون سارے مدپند کا دھار کون منسے کے بھی تر جو چیتنا ہے جو جیو ہے وہی ہے دنیا میں منسے پرانی نہ ہوتا تو نہ مندر ہوتا نہ مسجد ہوتی آکاس سے آکر کسی بھگوان خدا نے مندر مجھد نہیں بنایا ہے آدمی نے بنایا ہے آدمی نہ ہوتا دنیا میں تو کوئی دیوتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ سارے دیوتا آدمی کے دماغ سے نکلے ہوئے ہیں نئے نئے دیوتا آدمی پیدا کر لیتا ہے چندرام میں اگر بھگیانک پہنچ گئے ہیں میں نکل کہا تھا آدمی وہاں پہنچ گئے بہت پہلے ہمارے بھگیانک اور کوشی تھی ہو جا رہی ہے کہ چندرام میں آدمی کی بستی بنائی جائے براس چاری ہے چندرام میں بھگیانک پہنچ گئے ہیں لیکن چندرام میں کوئی بھگوان نہیں ہے کیونکہ آدمی نہیں ہے جن آدمی پہنچ جا گئے وہاں ایک نیا بھگوان کھڑا کر لے نیا بھگوان کو جنم دے دے سارے بھگوان کو جنم دینے والا انسان ہے کیونکہ انسان کو آو سکتا ہے انسان کی ساری جو شائع آو سکتا ہے وہ پورتی نہیں ہو رہی آدمی مرمی شائع تمام ہے اور آدمی کرم کرنا نہیں چاہتا آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تو مال لیتا ہے کہ کوئی ادریس شکتی ہے جس کی کارن سماری شہر پوری نہیں ہو رہتی بھگوان نام دے دیا آو اس دے سکتی کو پوزہ کرو پاڑ کرو کھنکرتن کرو نام جب خسامد کرو تاکہ وہ خسامد کرتے کرتے جندگی بیت جائے گی کوئی بھگوان خسونے والا نہیں کوئی سننے والا ہی نہیں بیتر بیٹھا میں کہہ رہا تھا آدمی دنیا میں نہ ہوتا گھان بھی گھان نہ ہوتا دیوی 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 مندیر مجید نہ ہوتے اور تب یہ لڑائی بھی نہ ہوتی اور یاد رکھ بیکار گھان سارا اپنا پتہ نہیں جب پھرتا ہے مارا مارا اپنا پتہ نہیں جب جس آدمی کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے آدمی مارا مارا تو پھرے گا پھرے گا پر نبوران میں ایک سلوک آتا ہے شیو جی پاروطی سے کہتے سلوک کلو آیا گیا ہے ادم تیر تھم ادم تیر تھم بھرمن تی تام سا جان آدم تیر تھم نہ جان آت تی مو شرون پری شی پاروطی سے کہتے ہیں کہ یہ پری پاروطی سنو یہ تام سی لوگ ہیں مور لوگ ہیں یہ تیر تھم میں بھگوان ملے گا یہ بھگوان ملے گئے یہ تیر تھم نہ آنے سے پاپ کٹے گا ایسا کہ کہ یہاں وہاں تیر تھم میں بھٹک رہے ہیں جب تک آپ میں تیر تھم کو نہیں جانے گا تب تک ان کا کبھی کلیان موکش نہیں ہو سکتا ہے اب تیر تھم میں جائیں جانا شاہی کہیں تیر جان پچان ہوگی ملاقات ہوگی راکٹری بھانا بڑھے گی گھر کے جو کلا ہے گھر کے جو کام کاج تھوڑا من غوب گیا ہے تو من کو تھوڑی سے شانتی ملے گی سنت ملیں گے مہات ملیں گے تو گیان سننے کو ملے گا تیر سمیں جانا چاہتے جائیں لیکن آپ تیر سمیں جاتے ہیں کہ تیر سمیں جائیں گے نہ آئیں گے تو ہمارا پاپ کٹے گا تو دھوکھے میں ہیں آپ تیر سمیں لوگ چونکہ ہم پراغ راج میں رہتے ہیں سنگم اور پرتیور سے وہاں مہا ملے لگتا ہے جیسے کم ملے لگتا ہے نا اسی بہت چھوٹا ہوتا ہے کم سکم پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں ہوتا ہر ورث ہمارا بھی کیمپ لگتا ہے چھوٹا سا وہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں کہ اموک تی چی کو سنگم حسنان کریں گے تو پاپ کٹ جائے گا پتہ نہیں انہ لاکھوں لوگوں میں سے دولوگ گنگا میں نہایا کتنے کا پاپ کٹا معلوم یہ نہیں لیکن ہزاروں کی جی برابر سادھان نہیں رہو گے نا پاپ تو کٹنا ہی نہیں سادھان نہیں رہو گے تو جی ضرور کٹے گی تیر سمی جاؤ سادھان رکھ جانا پاپ کٹ گے تیر سمی پاپ کٹ گے اسے تمباکو رکھانا شروع کر دیا پاپ چھٹ گے تمہارے گنگا سے نہا کر کے نکلو گیا سے نہا کر کے نکلو کام کی بھانا دور ہو جائے لوگ دور ہو جائے مو دور ہو جائے بولنا دور ہو جائے سوڑنا پاپ کٹا وہی دویش وہی راگ وہی مو وہی مایا وہی کلا من میں کون دینا نے چھوڑا پا رہا ہے وہ تیرث آپ کا پاپ کیسے کا کر دے گا اور تیرث میں نہ آتے ہو تو شریر دھولتا ہے اور من دھولتا ہے پاپ کا شریر میں شیب ہوا ہے کوئی مہل ہے پاپ پاپ تو مہل میں ہے اور نہ رہے ہو گنگا میں نہ کر شریر کو پاپ کیسے کٹے گا جب گیان کی باتیں سمجھوگے اور گیان کی باتوں کا جیون میں آتران کروگے گلت کروگے چھوڑ دوگے تو پاپ کٹے گا پاپ پاپ کیا ہے من کی جو وکار ہے من کی جو گندگی ہے من اور تیر ثمی نہانے سنے کٹے گا ہاں یہ تو کہا گیا ہے کہ شخصن تیر ثمی نہاؤ لیکن تب نہا کر جو باتیں بتائی گئی ہے ان کا جیون میں آتران کری تب سننے ماتر سے میں کہا رہا ہوں تو میرا پاپ نہیں کٹے گا آپ سن رہے ہیں تو آپ کے بیوہار ہے کہنے والا سننے والا دونوں گیان کی باتوں کا جب جیون میں آتران کریں گے تب آپ کٹے گا اور گیان کی باتوں جیون میں آتران کریں گے بیوہار ہمارا پریم پون ہو جائے گا تب آپ کا دھیان صحیح لگ پائے گا لوگ کہتے ہیں ہمارا تھہرتا نہیں تھہے گا گھر وان سے جھڑڑا کر پتنی سے پتی سے سات سے بہو سے بیٹا سے پڑوسی سے جھڑڑا کر کے آئے ہو دھوکہ میں کیوں رہتے ہو پہلے بیوہار صدھار نہ پڑے گا پہلے کرم صدھار نہ پڑے گا تب دھان لگ گے دو چیزیں ایک ہے پریم اور ایک ہے دھیان جس کے من میں دوسروں کے لئے جتنا پریم ہوگا اب پریم بنا بیوہار سے جتنے اپنے انتقران کو پرماجد کر لیا ہوگا اسے آدمی کا دھیان لگے گا پریم اب پریم میں کیا عرصہ ہوتا ہے دینا پریم میں لینا نہیں ہوتا ہے اور جس پریم کی بات میں کہ رہا ہوں وہ لڑکا لڑکی کا پریم نہیں ہے کسی یوک یوتی کا پریم نہیں ہے جسے گھر والے پرسان ہو رہے ہیں سب گھر والے پرسان ہو رہے ہیں یہ پریم معنوی پریم ہے شدے کا سمر پن تو اس پریم میں دینا ہوتا ہے لینا نہیں ہوتا ہے جہاں پانے کی وہاں نہ ہے اس کے لئے میں کر رہا ہوں تو میرے لئے وہ اتنا کرے پھر وہاں پریم نہیں ہے بیپار ہے وہاں سیوہ نہیں ہے بیپار میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے منافع بھی ہو سکتا ہے پریم کرتا ہے دو دے کر بھول سمرپن ہوتا ہے اتیاب ہوتا ہے پریم میں پریم میں سوارس اور ہنکار کا اتیاب ہوگا ہنکار آدمی بیپار کرے گا سوارس آدمی نہیں کرے سوارس آدمی بھی بیپار ہی کرے اس کے لئے ایسا کر رہا ہوں تو میرے لئے وہ ایسا کرے پریم کہا بھائی وہ بیپار ہے تو یہ پریم مانو ماتر کے نہیں پرانی ماتر کے لئے ہوتا ہے جو کسی ایک کے لئے ہوتا ہے وہ موہ ہوتا ہے اور سب کے لئے ہوتا ہے وہ پریم ہوتا ہے پریم جو شکوڑ جاتا ہے تو وہ ہی موہ بن уска ہے اور موہ جو پھیل جاتا ہے تو وہ پریم بن دھان رکھا جاتا ہے کہ میرے تن سے من سے بچن سے بیوہار سے کسی کو کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہ ملے کنتو دوسرے کو سکھ ملے پرسنتہ ملے آند ملے اچھی پرینہ ملے یہ وہاں ہوتا ہے عوید پرکار سے جب پریم کا بیوہار ہو جاتا ہے شیوہ کا بیوہار ہو جاتا ہے نرمال بیوہار ہو جاتا ہے انتقران جب من جاتا ہے سدھ ہو جاتا ہے تب دھیان میں بیٹھو گے تو دھیان لگے گا اس کے لئے ابھیاد کرنا پڑے گا پریکٹس ایک دن بیٹھو گے دو دن بیٹھو گے تو دھیان نہیں لگنے والا ہے لمبے سمیت تک لگاتا ہے یوگ درسن میں کہا گیا ہے یوگ درسن میں مرد پتندلی نے جب کہا اتھ یوگانو ساسنم کہ میں پرمپرہ سے چلے آئے ہوئے یوگ کا مردن کرنے جا رہا ہوں تو لوگوں نے پوچھا میں آج یوگ کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یوگ چھت ورطی نیروض ہے چھت کی ورطی کا نیروض کرنا چھت کی ورطیاں جو بھٹک رہی ہیں بہت بہت رہی ہیں اُتھ کو روک لینا یہ یوگ ہے یوگ مطلب جوڑنا نہیں ہے روکنا ہے سیم کرنا ہے تب پوچھا ان سے پھر اس یوگ کا پھل کیا ہوگا تب انہوں نے کہا ترداد درشتو سروپے اوستانم تب یہ درشتہ جو جیو ہے اس کا اپنے آپ میں استطیق ہو جائے گی پھر پوچھا انہوں نے مراج کے لئے کیا کرے انہوں نے کہا چھت کی ورطیاں نیروز کے لئے کیا تو اپاہ بتایا اب بھیاگو بھر آگیا بھیامتن نیروز پھر اور اپاہ بتایا پھر اپاہ بتایا تب وہ کہا مراج یہ تو رکتا نہیں ہے تب کریں کیا ہے ساتو درکان نیرانتر یا ساتکارہ شیویتو در بھومی ساتکار پوروت سردہ پوروت پریم پوروت لمبے سمیہ تک اور نیرانتر دھیان میں پریم ہو سمرپن ہو نیرانتر تا ہو اور لمبے سمیہ تک کیا جائے تب وہ دھیان لگے گا تب وہ مر رکے گا اس کے پہلے میں نے کہا تھا جب تک من کومل نہیں بنے گا اب من کومل بننے کے لئے پریم چاہیے پریم کے لئے شوار سہنکار کا تیاک چاہیے شوار دپریم سے ہم دنیا سے جڑتے ہیں لوگوں سے جڑتے ہیں اور دھیان سے ہم اپنے آپ سے جڑتے ہیں کبیر صاحب جس پرماتمہ کی بات کرتے ہیں وہ پرماتمہ کبیر صاحب کا پرماتمہ باہر بھی ہے ویتر بھی ہے کبیر صاحب کا شگون پرماتمہ مندر میں نہیں ہے چتر میں نہیں ہے مورتی میں نہیں ہے کبیر صاحب کا شگون پرماتمہ جہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ نہ موندوں کان نہ روندوں کائیہ کٹ نہ دھاروں کھلے نین حد حد پچانو سندر روپ نہیں آنو دیکھو یہ سامنے پر تک سگون پرماتمہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بڑا سگون پرماتمہ کون ملے گا جو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے چلتا پھرتا نہیں ہے پرنام کرو تو اسے اصلاف نہیں دیتا کہتے ہیں وہ سگون پرماتمہ ہیں سگون پرماتمہ یہ ہے کھاتا ہے پیتا ہے بولتا ہے چالتا ہے پرنام کروتا ہے حضروات دیتا ہے کرود بھی کرتا ہے گفتہ بھی کرتا ہے سما بھی کرتا ہے پریم بھی جو کرتا ہے یہ سبون پرماتمہ کبھیر صاحب کا ان کے لیے پریم شیوہ اس سے پڑھ کر پرماتمہ کا حمیلے گا آپ کو مستوک پرماتمہ یہ ہے سب سے بڑا پرماتمہ گیتہ میں سریعث میں نے ارجن کو دکھایا ہے بیرات شروع درسن اس سے پہلے مستوک بیرات شروع کا ورنہ آتا ہے ریگوید میں ساہت سرسہ پورسہ ساہت ساکشہ ساہت سرپاد سب بھومیں بیسوتو بیسوتوات اجتشتہ دسانگولہ یہ ریگوید کا ایک منت رہے رشی کہتے ہیں وہ تو بیرات پرماتمہ ہے اس کے حجاروں شیر ہے حجاروں آنکھیں ہیں حجاروں ہاتھ پہر ہے ایسے کون سے بیرات پرماتمہ ہے جس کا حجاروں سیر ہو حجاروں آنکھیں ہیں حجاروں ہاتھ پہر ہیں یہ بیرات پرماتمہ پرانیوں کا سمو یہ تو ہمارے سامنے پرانیوں کا سمو دکھائے پڑ رہا ہے یہ بیرات پرماتمہ ہے کرو سیر کرو ہاتھ پر کرو آنکھیں یہ بیرات پرماتمہ یہ کبیر صاحب کے بھی کہتے ہیں یہ سگن پرماتمہ ہے لیکن رشی کیا کہتا ہے پرماتما کے لئے یہ بیرادپور پرماتما جتنے پرانے سب کا سامو سب کے جو ساموہ اکتا ہے وہ بیرادپور پرماتما کا سوروپ ہے انبو کہاں ہوگا سب بھومیں بیسوٹو ورطیات عدتشت دفاں گولم وہ بھومیں پرتی میں سب طرف پھیلا ہوا ہے لیکن بیٹھا کہاں ہے پرتی میں سب طرف پھیل کر کے دس انگل اوپر بیٹھا ہے نابی سے دس انگل ہردہ آ جائے گا تو باہر کا جو پرماتما سب پرماتما یہ پرانی اندر کا نرگل پرماتما ہردہ میں بیٹھا ہوا ہے آتما کے روپ میں کبھر صاحب کہتے ہیں یہ جو باہر کا پرماتما ہے اس کے لئے پریم شیوہ اس کے لئے پریم پروک شیوہ کرنا اس کو سب پرماتما کی بھرتی ہے اور نرگل پرماتما اس کے لئے دھیان دھیان کیسے ہوگا اناسکتی سے پریم کرو شیوہ کرو لیکن اناسکت تو ہو کر نسکام ہو کر کے جب شیوہ کروگے نسکام ہو کر کے جب پریم کا بیہار کروگے تو چسد ہو جائے گا کب مہاں نرگل پرماتما ہے جو اپنے آتما اپنا سروب بھاو ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا سگن پرماتما کے لئے پریم نرگل پرماتما کے لئے دھیان پریم سے ہم دنیا سے جوڑتے ہیں اور دھیان سے اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اور جو اپنے آپ سے جوڑ گیا جو اپنے آپ کو پا لیا مانو پرماتما کو پا لیا کیونکہ آتما پرماتما الگ الگ نہیں یہ دگرییاں ہیں بس جب تک یہ جیوہ مہمائیہ میں مدھا سنتارکہ میں لیپتا ہے راکدیو سے ملک میں لیپتا ہے تب تک اسی کو آتما کرتے ہیں اور لیکن جب سارے مہمائیہ کا اتیاق کر دیا راکدیوز کا اتیاق کر دیا من کے بکاروں کا اتیاق کر دیا سوڈتے سوڈتے سیوہ بھکتی کی مارک پر چلتے چلتے جب پوری طرح سے اپنے آپ کو سودھ لیا یہی پرماتما ہو گیا بس انتر سوڑا ہے جب تک مہمائیہ مہم میں پڑا ہوا ہے سنتارکتہ میں ڈوبائے تب تک اسے ہم آتما کہہ دیتے ہیں اتیاق کر کے شد ہو گیا پرماتما ہو گیا بھٹکنے کیا ہو سکتا نہیں ہے رکنا ہے تھہرنا ہے اور تھہر کر کے اندر پرویش کرنا ہو گیا تھوڑی چرچہ میں نے کی آپ کے سمجھ باتیں کئی آگئی تھیں ہر شریف پوروش کو شادھو گریہ سے جو بھی ہو سمجھ نکال کر کے پرسی دن دھیان کا بیاد ضرور کرنا چاہیے یہ جو من کی جلن ہے یہ جو من کی پیرا ہے من کو دویگ ہے یہ کرمکان سے دور نہیں ہونے والے ہیں دھیان چاہیے صحیح گیان چاہیے اور صحیح گیان میں واسطہ بھی گیان کیا ہے اپنے آپ کو جاننا جسے میں کھوڑ رہا ہوں جسے میں پانا چاہتا ہوں جہاں جا کر کے جس منجل میں پہنچ کر میری یاطرہ سماب تو ہو جائے گی وہ منجل میرا اپنا آپا ہے میرا اپنا سورو بھاو ہے وہی میں پانا چاہتا ہوں جو پرماد پر کھوڑتا ہوں وہ مجھ سے الگ نہیں میں ہی ہوں ایسا جان لینا یہ گیان ہے اب پھر سب طرف سے سیوہ بھکتی کر کے نسکام نرموں کا نہ سکت ہو جا کر دھیان میں لگ جانا یہ اپنے آپ میں جڑنا ہے اس لئے پریم کی بھی آؤ سکتا ہے سیوہ کی بھی آؤ سکتا ہے سابسا دھیان کی بھی آؤ سکتا ہے اب درد بچ میں گیان کیا آؤ سکتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہی رہ کر کے سمیں نکالے تیز گھنٹہ آپ پریوار کے لیے دنیا کے لیے دید دیں کم سکتا ہے ایک گھنٹہ اپنے نہیں نکالے ایک گھنٹہ اپنے نہیں نکال لیں گے تو ایک گھنٹہ میں جو بیٹری چارجن ہو جائے گی تو اس گھنٹے کو وہ بیٹری آپ کو سلطلیت بنا کر کے رکھے گی اس لئے اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہی ہوگا سمیں نکالو دھیان میں بیٹھو اب بھیات کرو صحیح بات کو سمجھو اور من سے آگدیس کا تیار کر کے آتما سے جڑو یہی جا کر کہ ہماری یادرہ سواب تو ہوگی اور ہماری منجل ہمیں مل جائے گی سارے جلن ساری جلن ساری پڑھا سماب تو ہو کر پرمنم پرمسانتی کا نفعہ ہوگا یہاں آ کر کہ یہ مالا جو پانا سارسہ کو ہو جائے گا آپ لوگوں نے میری باتوں دھان سے سنا بہت بہت آب ہار اور سب کے لئے سب کامنا آئے ہیں آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے من میں سنتوں کے پرتی آتما کلیان کے پرتی آتما نشتہ کے پرتی پریم ہے بھاونا ہے سردھا ہے آپ لوگوں کی سردھا آپ لوگوں کی نشتہ آپ لوگوں کا پریم بھٹتا رہے اور سنتوں کے سنگتی میں جڑ کر کیسے وہ بھرتی کرتے ہوئے اپنی منگل تک پہنچیں آتما شانت اپنے سنتوں سنوک کریں انہیں سب کامناہوں کے ساتھ پناہ دھنیوات دیتے ہوئے اپنی وانی کو یہیں پر بیرام